نمشکار میں ڈاکٹر نلین کمار سوری فیملی فیزیشن آن لائن کنسلٹنٹ چلیے آپ کے ساتھ ایک اور بہت امپورٹنٹ جانکاری شیئر کرتا ہوں کہ مسکرانا سمائل کرنا ہسنا ہمارے جیون میں اس کا کیا رول ہے اس سے ہمیں کیا کیا بینیفٹس ملتے ہیں اس کی مسکرہات میں کیول سمائل کرنے سے ہمیں ہمارے پاس کتنی بڑی شکتی آ جاتی ہے کتنا امپورٹنس ہے اس کی اور جس کی وجہ سے ہم اپنا واتاورن جو ہمارا انٹرنل انوائرمنٹ ہے اس کو بھی ٹھیک کر لیتے ہیں اور ایکسٹرنل انوائرمنٹ جو پرستکیاں ہوتی ہیں اس میں بھی ریلیکسیشن لائے دیتے ہیں شانتی لائے دیتے ہیں پیس آف مائنڈ آپ کو مل جاتا ہے آپ میں ایک ہیپینیس آ جاتی ہے تو یہ جیون جینے کی جو کلا ہے یہ آج کی بھاگ دوڑ کی جندگی میں لوگ بھول چکے ہیں سارا دن نہیں ہستے ہیں مسکراتے نہیں ہیں ہمیشہ ٹینشن میں بنے رہتے ہیں جو کی ایشور کا دیا ہوا اتنا اچھا اپہار ملا ہوا ہے کیول انسان کو ہسنے کی کلا ملی ہے جیو جنتو اور سماج پورے سنسار میں کوئی نہیں ہس سکتا کیول انسان کے پاس ایشور نے یا جسے بھی آپ کہیں سپر نیچرل پاور جو ہے وہ انسان کو ملی ہے اور اس کا صدوپیو ہم لوگ جو ہیں لگ بگ بھول چکے ہیں تو ہسنا مسکرانا بہت بہت جروری ہے کیوں جروری ہے کیا اس کے پیچھے سائنس ہے ڈاکٹری بھاشا میں میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں کہ جب بھی آپ مسکراتے ہیں چاہے وہ نقلی مسکرات ہو یا اصلی مسکرات ہو تو ہمارے شریر میں کئی قسم کے ہارمونز بن جاتے ہیں جس کی ابھی میں چرچہ کرتا ہوں تو کیا ہوتا ہے کہ ہمارے برین کو یہ نالج نہیں ہوتی ہے کہ جو آپ مسکرات لا رہے ہیں اپنے ہوتوں میں جو مسکرات پیدا کر رہے ہیں تو اس مسکرات کی وجہ سے ہمارے شریر میں تین قسم کے نیروپرپٹائٹس بن جاتے ہیں ہارمونز بن جاتے ہیں جن کا نام ہے انڈورفین ہارمون کہتے ہیں سیروٹینوین ہارمون کہتے ہیں اور ایک ٹوپامین ہارمون ہوتا ہے تو یہ جو تینوں ہارمون ہیں تو یہ ایک طرح سے ہمارے ایک پیس آف مائنڈ دیتے ہیں ریلیکسیشن دیتے ہیں آنند دیتے ہیں شانتی کا نمہب دلاتے ہیں آپ اپنے اندر تو محسوس کرتے ہی کرتے ہیں دوسروں کو بھی اس کی محسوس فیلنگ ہوتی ہے یہ ایک ایسی لینگویج ہے جو پورے ورڈ میں چلتی ہے سمائل کرنے سے آپ دوسروں کو بھی ایسا فیل دیتے ہو کہ میں ایسپٹ کرتا ہوں آپ کو اور آپ کی سمائل سے دوسروں بھی جب ہنڈر پرسنٹ آپ کو سمائل دے گا تو وہ بھی ایک طرح سے ایسپٹنس ہوتی ہے تو دیکھئے آپ نے اپنے بنا بولے ہوئے ایک ایسی لینگویج بول دی جو دوسرا بھی وقتی بھی سمجھ جاتا ہے اور آپ بھی سمجھ جاتے ہیں تو یہ ایک پرکار کی ٹینشن ریلیس کرنے کی ایک فری تھریپی جو ہمیں ایشور نے دی ہے ایک سپرناچرل پاور نے دی ہے اس کا ہم لوگ جرور صدوپیو کرنا چاہیے اس کا بہت جیدہ بینیفٹس ہوتے ہیں تو وہ کیا کیا بینیفٹس ہوتے ہیں چلیئے میں اس کی ایک چھوٹی سی چرچہ آپ کے ساتھ اور کرتا ہوں دیکھئے جب یہ ہارمون سکریٹس ہو جاتے ہیں انڈورفین ہارمون سیروٹین ہارمون توپامین ہارمون تو یہ کیا کرتے ہیں ہمارے شریر کے اندر ایک ریلیکسیشن پیدا کرتے ہیں ایک آنند کا انبھاو کرتے ہیں ایک بہت اچھی سکھ شانتی کا انبھاو ہوتا ہے تو اس کی وجہ سے جو ہمارا ہارٹ ریٹ ہے وہ بھی سلو ہو جاتا ہے کیونکہ ایکزائٹی میں اسٹریس میں ہارٹ ریٹ بڑھ جاتا ہے اس کی دھڑکن کی جو سپیڈ ہے وہ بڑھ جاتی ہے اور جس سمیں آپ ریلیکس ہوتے ہیں شانت ہوتے ہیں اسٹریس میں نہیں ہوتے ہیں تو ہارٹ ریٹ بھی نارمل ریدم میں آ جاتا ہے اس کی جو کام کرنے کی شکتی ہے وہ بھی نارمل چلتی ہے اور جب یہ ہارٹ ریٹ نارمل ہو جاتا ہے تو اس کے ساتھ ساتھ آپ کے بلڈ پریشر پہ بھی اثر آتا ہے اور بلڈ پریشر بھی لو ہو جاتا ہے جو ہائی بلڈ پریشر رہنے والے لوگ ہوتے ہیں اگر وہ اپنی سٹریس فول لائف کو ہٹا دیں تو اگر وہ کیول مسکرات لیں پورے دن میں بیسیوں وار مسکرائیں تو کیا ہوگا کہ ان کا ہارٹ ریٹ بھی کم ہو جائے گا بلڈ پریشر پہ بھی اثر آئے گا تو دیکھئے کتنا آسان میتھڈ ہے کہ اتنی بات سے ہی آپ کی یو تھریپی جو ہے اس کا جو یہ لائف سٹائل ہے آج کل اسی کو اپناتے نہیں ہیں جس کی وجہ سے ان کا بلڈ پریشر بھی بڑا رہتا ہے ہارٹ ریٹ بھی بڑا رہتا ہے دل کی دھڑکن بھی بڑی رہتی ہے پلپٹیشن بھی ہوتی ہے پرشان رہتے ہیں دکھی رہتے ہیں تو اتنا کیول ایک مسکراء لینے سے ہی چاہے جھوٹی مسکران آئے اصلی مسکران نہ بھی پیدا کر سکیں بنا بات کے گھر میں رہ کے بھی کوئی بھی نہ ہو تب بھی مسکرائیے باتھ روم میں جا کے اپنے چہرے کو دیکھ کے ہی مسکرائیں گے تو کیا ہوگا یہ ہارمون آپ کے اندر سیکریٹ ہو جائے گا آپ میں ہیپی نس آ جائے گی آپ ریلیکس ہو جائیں گے اور یہ ہارمون کم سے کم آدھا گھنٹہ آپ کے شریر میں بنا رہتا ہے اور اس آدھے گھنٹے میں پھر کوئی آپ مجاک کریں گے مسکرائیں گے ہسیں گے تو کیا ہوگا انڈورفین اس پرکار سے یہ تینوں ہارمون بنتیر چلچے رہیں گے اور آپ سارا دن سٹریس فری کام وہی ہونے ہیں پرستیتیاں وہی رہیں گی سمسیاں وہی بنی رہیں گی لیکن کیول مسکرائی لینے سے ایک ریلیکسیشن بنا رہے گا من میں شانتی بنی رہے گی آپ بہت زیادہ ریلیکس وے میں رہیں گے تو اس لیے یہ جو مسکرانے سے آپ کا سٹریس لیول بھی ڈاؤن ہوتا ہے آپ کی انگزائیٹی بھی ڈاؤن ہوتی ہے پھر دیکھئے کیا ہوتا ہے کہ اس کا اور بینیفٹ ایک اور ہوتا ہے کہ جب آپ مسکراتے ہیں تو دوسرا وقتی آپ سے بات کرنے سے کترائے گا نہیں اسے ڈر نہیں لگے گا اسے اچھا فیل ہوگا وہ آپ کے پاس آئیں گے آپ سے بات کرنے کی ان کی اچھا ہوگی لیکن کیول اگر آپ انہیں ایک ریپلائی دے دیں مسکرہ دیں تو اس سے بھی بہت زیادہ بینیفٹ آپ کو بھی ہوگا اور جو آپ سے بات کرنا چاہتا ہے اس کو بھی یہ بینیفٹ ہوگا اور دیکھئے کیونکہ یہ ایک ایکشن ہوتا ہے سمائل بھی ایک ایکشن ہے شریر کا ایک میسیج ہے شریر جو ہے دوسرے وقتی کو دیتا ہے تو ایوری ایکشن ہے اسے ری ایکشن تو اس کا ری ایکشن جو آئے گا یا آپ کے اندر جو ری ایکشن ہوں گے وہ پوزیٹیو انرجی آپ کو پیدا کریں گے اور جب آپ پوزیٹیو انرجی دوسروں کو بھی ٹرانسفر کریں گے یہ ایک ترے سے ریز نکلتی ہیں شریر سے ایک اورہ نکلتا ہے شریر سے جو دوسرے کو بھی اسیپٹنس دیتا ہے اور اس کے پاس سے بھی جب آپ وہ مسکرائیں گے تو ایک اسیپٹنس ہو جاتی ہے ایک ری لیکسیشن کا واتاورن بن جاتا ہے تو اس لیے مسکرانا جو ہے بہت بہت جروری ہوتا ہے اگر کوئی بھی کنفلکٹس ہو کوئی بھی لڑائی جھگڑا ہو آپ کہیں پہ بھی جائیں کسی بھی ایسی اٹموسفیر میں جہاں بہت تناو پورن باتاورن ہو کیول مسکرہ لینے سے ہی آپ کیا کریں گے اس کنفلکٹس کو اس جو لڑائی جھگڑے کو آپ کم کٹ سکتے ہیں اور آپ جو ہیں بہت جیدہ اس کو اور اپنا جو سمسیا کا خل بن سکتا ہے پھر دیکھئے کیا ہوتا ہے کہ جو لوگ لگاتار سارا دن مسکراتے ہیں ہستے ہیں تو ان کی جو ماس پیشیاں چہرے کی ہوتی ہیں یہ بھی ریلیکس رہتی ہیں دیرے دیرے کیا ہوتا ہے کہ آپ کے چہرے پر ایک ینگ لک آنی شروع ہو جائے گی آپ کے چہرے پر ایک چمک آنی شروع ہو جائے گی آپ کا چہرہ جو ہے بلکل ایک خوشنما نظر آئے گا آپ میں ایک اچھی ارجہ پیدا ہو جاتی ہے اور جو تناو میں چہرہ بلکل ٹینس ہو جاتا ہے وہ آپ کی ایجنگ پروسس بھی بڑھا دیتا ہے آپ کے چہرے پر جھوریاں بھی جیدہ آ جاتی ہیں تو کیول ینگ دکھنے کے لئے بھی کم سے کم پرتی دن سارا دن جتنا بھی سمیں آپ کو ملے اس کو مسکرانا چاہیے پھر دیکھئے یہ مسکرانے سے کیا ہوتا ہے یہ پین کلر کا بھی کام کرتا ہے یہ ایشور کا بنائیوہ نیچرل پین کلر ہے اگر آپ کو کہیں شریر میں درد ہو رہا ہے کیول اگر آپ مسکرائیں گے اس کو جو درد کو فیل کریں گے اور اس میں ہی مسکرات پیدا کریں گے کہ واہ کیسا درد ہو رہا ہے کیسی خوشی تو اس میں بھی کیا ہوگا کہ وہ پین کی ماترہ جو ہے پین کی انٹینسٹی جو ہے وہ کم ہو جاتی تو دیکھئے اتنی سب باتیں ہونے سے آپ کے شریر میں کیا ہوگا کہ آپ پاورفل بن جائیں گے آپ کے ڈسیزن لینے کی پاور بڑی آ ہو جائے گی آپ کے ورکنگ کیپسٹی بڑھ جائے گی آپ میں کرنے کا جو سسٹم ہے ورکنگ سسٹم ہے اس میں صدھار آ جائے گا آپ میں نئے تھوٹس پیدا ہو جائیں گے آپ نئے ڈھنگ سے نئی کریا سے وہ جو بھی آپ کام کرتے ہیں اس میں امپرومنٹ آتا چلا جائے گا اور جو بھی جن کا بھی سمند آپ کے ساتھ ہوگا اس کارشیلی میں جو بھی آپ کارے کرتے ہیں وہ بھی ایک ریلیکسیشن وے میں ان کی پروڈکشن بھی بڑھ جائے گی وہ بھی ایک طرح سے بہت زیادہ مددکار ہو جائے گا تو دیکھئے کیول ایک سمائل سے ایک کیول ہس لینے سے اس مسکرات سے اس میں کتنی زیادہ پاور ہے آپ اس کا اندازہ لگائیں پھر دیکھئے جب ہم فوٹو کچواتے ہیں جیسے آپ کہیں بھی فوٹو کچوانے جاتے ہیں تو کہتے ہیں نا مسکرائیے وہ کس لئے کہتے ہیں جس سے کہ آپ کو ایک اچھا آپ کا اورہ بنے آپ ایک اچھی لک دے سکیں ایک اچھا واتاورنٹ پیدا کر سکیں اسے دکھائی دے کہ آپ بہت خوش ہیں تو اسی پرکار سے اگر آپ اپنے جیون میں ہی ایک خوشی لے آئیں گے مسکراتے رہیں گے اچھا واتاورنٹ بنا کے رہیں گے تو آپ یہ سمجھئے وہ فوٹو تو فوٹو ہے آپ کا جب پورا جیون کا جو کارے ویدی ہے کارے شیلی ہے وہ ساری بدل جائے گی اور آپ کے اندر ایک نیا ایک روپ آپ پیدا کر لیں گے اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کے ساتھ جن جن لوگوں کے سمبند ہیں وہ بھی ریلیکس ہو جائیں گے وہ بھی شانت واتاورنٹ میں رہنے لگ جائیں گے دوسرا بھی سمائل کرے گا تیسرا بھی سمائل کرے گا اس پرکار سے سارا واتاورنٹ جو ہے وہ خوش نمہ بن جائے گا تو کیول یہ ایک ترہی سے چھوٹ کا جو ایک ترہی سے کنٹاجیس ہے سمائل بھی ایک ترہی سے کنٹاجیس ہوتی ہے ایک سے دوسرے میں بڑی شگر جو ہے اس کا ٹرانسور ہوتا ہے آپ پھر دیکھیں سمائل کرنے والا ویکتی ہمیشہ پریزنٹ میں ہوتا ہے وہ مطلب نہ اسے بھوشے کی چنتہ ہوتی ہے نہ اسے پاسٹ کی چنتہ ہوتی ہے مسکراتے سمیں وہ پریزنٹ جیتا ہے اسی پل میں وہ جی رہا ہوتا ہے تو آدمی ہم سب کہتے ہیں کہ ہمیشہ پریزنٹ میں جیو تو مسکراتے لینے سے ہی آپ کے اندر کیا ہوگا پریزنٹ آ جائے گا آپ فیوچر کی باتیں ٹینشن بھول جائیں گی جو پاسٹ میں گھٹنائے گھٹ چکی ہیں انہیں بھول جائیں گے چاہے آپ کا کسی نے کتنا بھی نقصان کر دیا ہو کتنا بھی اس نے آپ کو دکھی کر دیا ہو کتنا بھی وہ پرشان رکھا ہو آپ کی سمپتی ڈھوٹ کے لے گیا ہو آپ کا بہت زیادہ نقصان کر کے چلا گیا ہو تو وہ بھی آپ بھول جائیں گے کیول کیول ایک مسکرات سے کیونکہ اس کی وجہ سے کیونکہ سارا کھیل جو ہے یہ وچاروں کا کھیل ہوتا ہے تو اس میں یہ مسکرات جو ہے ایک طرح سے بٹن کا کام کرتا ہے اور جو ہی آپ مسکرائیں گے وہ بٹن کھل جائے گا اور آپ کے برین کے اندر جو ہے ایسا میسج جاتا ہے کہ آپ کے اندر وہ ہارمونز پیدا ہو جاتے ہیں کہ آپ اپنے سٹریس لیول کو بھول جاتے ہیں اور آپ اپنی ریلیکسیشن کی زندگی جیتے ہیں تو یہ جتنی باتیں میں نے کہی وہ ویسے نہیں آپ خود کر کے دیکھئے پریکٹیکل ہی کریے آپ کوشش کر کے دیکھئے آپ اندازہ لگائیں گے کہ جب آپ ایسا کریں گے تو آپ خود انوہب کریں گے اور جو آپ انوہب کرتے ہیں وہ مجھے کمنٹس میں بتائیے گا کہ کیا مجھے اس سے بینیفٹ ملا یا نہیں بینیفٹ ملا تو اس لیے مسکرانا جو ہے بہت بہت جروری ہوتا ہے اور اس کے لیے سب سے آسان طریقہ میں بتاتا ہوں کہ صبح رہے اٹھتے ہی باتروم میں جائیے اپنے چہرے کو دے کہ ہی مسکرائیے چاہے وہ جھوٹی مسکرات ہو لیکن وہاں سے کیا ہوگا جب آپ مسکرہ لیں گے آپ کے شریح میں یہ تینوں ہارمون پیدا ہو جائیں گے اور ان کی لائف جو ہاف لائف ہوتی ہے لگ بگ آدھا گھنٹہ ہوتی ہے تو آدھے گھنٹے میں پھر آپ مسکرائیں گے اور خوشی ملے گی پیس آف مائنڈ ہوگا ریلیکسیشن ہوگا سکھ ہوگا شانتی ہوگی آند آپ کے پاس ہوگا تو اتنی ساری پھر کیا ہوگا کہ اس آدھے گھنٹے میں پھر آپ ہنسیں گے مسکرائیں گے تو کیا ہوگا ایسے کرتے کرتے سارا دن آپ کا اچھا نکل جائے گا اور جن جن کے بھی سممند آپ کے ساتھ ہیں وہ بھی خوش نمہ رہیں گے وہ بھی ریلیکس رہیں گے تو اتنا زیادہ بینیفٹس دیکھئے یہ ملتا ہے اور اور بات بتاتا ہوں کہ دیکھئے یوگا میں لوگ ہمیشہ کہتے ہیں کہ سمائل کے ساتھ یوگا کریں ٹینشن میں یوگا کرنے کا کوئی فیدہ نہیں ہوتا لیکن اگر آپ مسکراتے ہوئے یوگا کریں گے ریلیکسیشن میں میڈیٹیشن کریں گے کیونکہ یوگا کے بعد میڈیٹیشن کرنا ہوتا ہے تو آپ یہ دیکھئے جب مسکراتے ہوئے یوگا کریں گے تو کیا ہوگا کہ فیزیکل ایکسرسائز کے ساتھ آپ کی جو مینٹل جو پاور ہے جو مینٹل ایکسرسائز بھی ہو جاتی ہے آپ کے جو فیزیکل ہیلتھ کے ساتھ آپ کی مینٹل ہیلتھ میں بھی امپرویمنٹ ہو جاتا ہے پھر اس کے ساتھ جب آپ میڈیٹیشن کرتے ہیں تو سپروچل ہیلتھ بھی اچھی ہو جاتی ہے اور آپ شاند بھاؤ سے ریلیکس وے میں پھر میڈیٹیشن بھی کر سکتے ہیں تو اس لیے یوگا میں بھی میں اکثر لوگوں کہتا ہوں کی یوگا کرو تو ساتھ میں مسکراتے ہوئے کرو بینہ مسکرہ کے یوگا کرنے سے کوئی فیدہ نہیں ہوتا وہ آپ کے اندر ہوتنی انرجی نہیں دے گا اتنی پوزیٹیو انرجی آپ کے اندر نہیں آئے گی جو کی کیول کیول جو ہے مسکرہ لینے سے آتی ہے آپ یوگا کرو نہ کرو لیکن مسکرہو جرور ہنسو جرور جس کا آپ کو آپ کا اپنا جیون بھی اور ساتھ اس ساتھ جنج کے ساتھ بھی آپ کے سمبند ہے ان کا جیون بھی صدر جائے گا تو اسی کے ساتھ یہ ویڈیو میں سماپ کرتا ہوں پھر ملیں گے کسی اور ویڈیو پہ چرچہ کریں گے تب تب کے لیے نمشکار بائے بائے